ویراث اور آدم تاپوس کا احساس پایا جاتا ہے گزشتہ روز تویٹا کی علاقے ملتانی ملے سے سپید رنگ کی کار میں سوار مسئلہ اپرادنے اسکول وینڈ سے تاجر نمار از محمد کاکر کے بچے کو اسکول جاتی ہوئے اغوا کر کے اپنے عمرہ لے گئے ارتالیس گھنٹے سے زائد کواست گزرنے کے باوجود پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے دارے مغوی بچے اور منظمان کو گریبتار کرنے میں ناکام ہوچکے ہیں حکومات اور پولیس آمن آمان قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہوچکی ہیں کوئی تحسن ملوچستان بر میں آمن آمان کی مختوش صورتحال کے باعث کاروبار زندگی مپلوج ہو کر رہ گئی ہے اور کاروبار نہ ہونے کے باوجود کوئی تحسن شہر کے وز سے دن دارے اسکول جانے والے ممتاز تاجر راز ممت کاکڑ کے کمسن بچے کا اغوا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کی کارکتگی پر سوالیاں نشان ہے مرکزی انجمن تاجران ملوچستان چمبر آف کامارس اور آل پارٹیز کوئی تحسے بچے کے اغوا اور آمن آمان کی بگرتی ویوی صورتحال کی مضمت کرتی ہے بچے کے اغوا کے بعد مرکزی انجمن تاجران آل پارٹیز اور دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں نے پرامان اتجار کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور مختلف قومی شہرہوں پر اتجاج کا سلسلہ تحال جاری ہے گزشتہ روز تاجروں اور آل پارٹیز نے ایک اسٹمبلی لی اور بی اے مال کے سامنے اتجاج سڑک کو بلاک کیا پولیس اور تنظامیہ کی اتندانی پر ہم نے اتوار کے دوپہر بارہ بجے تک اپنا اتجاج مستوی کیا تھا لیکن تاہال ان تنظامیہ اور پولیس کی بار بار اتندانی کے باوجود تاہال بچہ بازیاب نہیں ہوا جس کے خلاف ہم آج دوبارہ سرینہ وٹر کے سامنے مقام زرغن روڈ کے ہر قسم کے مدرات کے لیے بند کر دیا ہے اور ہمارا اتجاج بچے کی بازیابی تک جاری رہے گا موزر صاحبی حضرات امن آمان کی خراب صورتحاد اور تاجر کی بیٹے کے آوا سے تاجروں اور عوام ادم تحفوظ کا حساب پڑھ رہا ہے عوام اور تاجر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں صبح میں امن آمان کی بیٹری کے لیے عوام کی ٹکسوں سے سالانہ پچاسی عرب روپے سے زائد زائد کی رقم خرچ کی جاتی ہے اور کوئٹا شہر میں سیف سیٹی کے نام سے عرب روپے کے کمرے نیچ گئے گئے لیکن گزشتہ روز ہائی کوٹ میں آئی جی پولیس نے اقرار کیا کہ سیف سیٹی کے چھے سو پچاس سے زائد کمرے کام نہیں کر رہی ہے جبکہ دو سے زائد کمرے کام کر رہے ہیں جو انتظامیہ پولیس اور کانون ناپس کرنے والی دارون کی ناکامی کاموں بلتا ثبوت ہے صبح میں امن آمان پر عرب روپے کی خطیر کم خرچ ہونے کے باوجود دشگردی آقوا برای تاوان اور دیگر جرائم کی شرم کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے لیکن کوئی پوچنے والا نہیں ہے معذر صاحبی حضرات عوام کی جانومال کا تحفظ اور امن آمان قائم کرنا حکومت اور پولیس اور دیگر کانون ناپس کرنے والی دارون کی اولین ذمہ داری ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہوچ کی ہے ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ صبح میں عرب روپے کی رقام امن آمان پر خرچ ہونے کے باوجود اونگ جرائم پیشا ناصر کی رئے مکرم پر چھوڑ دیا گیا ہے تین نوز کی تجاج کے باوجود تا حال بچے کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا جس کے خلاب مرکزی انجمنی تاجران بلوچستان آل پارٹیز اور چمبر آف کامرز کی جانب سے انیس نومبار بروز منگل پویٹا شہر میں مکمل شٹرڈون آرتاج کی جائے گی اگر اس کے باوجود بچے کو بازیاب نہیں کیا کر دیا گیا تو ہم اپنے تجاج کو صبح بر میں وسط دیں گے موزر صاحبی حضرات ہم اس پرنسکان پرنس کے توسط سے مزیراعلا بلوچستان چیپ سیکرٹری بلوچستان آئی کورٹ کمانڈر بلوچستان آئی جی پسی آئی جی پولیس اور دیگر اکام بالا ایسے متعدبہ کرتے ہیں کہ راز محمد کھڑ کے کمچسن بچے کو پوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور آغواہ ملویس منزمان کو گریبتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور کوئی ٹیسیم صبح بر میں آمن آمان کی قیام اور تاجروں کے تحقوز کے لئے محصر اور عملی اقدامات اٹھائے ورس اللہ آئی جی صاحب نے بھی ہم لوگوں کو اکندانی دیا ہم لوگوں کو صرف اکندانی دیا ہے کہ ہم لوگ بازیاب کریں گے آپ لوگ جو ہے یہ اتجاج جو ہے یہ سڑکے اور روڈے یہ معتل کرو تو ہم لوگوں نے اسی جگہ پر ملنگ میرے ساتھ سار ہم پانچ من دیتے ہم لوگوں نے جواب اسی جگہ پر دیا ہے کہ ہم اپنا اتجاج جاری رکیں گے آپ بے شک آپ کے لئے موقع ہے آپ کے لئے موقع ہے آپ کے پاس نفری ہے آپ کے پاس پولیس پورس ہے تو آپ بے شک اپنا کام جاری رکھو پھر کل جو ہے ہم لوگوں نے وہ ادھر کچھ بے لیگ شکم کو بند کردیا بی مال کسامنی ہم لوگوں نے اتجاج کیا بند کردیا پیر اسیس پی ساب ہمارے پاس آئیتے کہ آپ کل برابجے تک ہمارے ساتھاون کرو یارتال ختم کرو کل تک انشاءاللہ ہم بچے کو بازیاب کریں گے لیکن آج تو پانچ بچ گے ابی تک بچے کو بازیاب نہیں کیا تو اسید ہم لوگوں نے برابجے کے بعد اس چو کو بند کردیا سرینہ وطل کسامنی شکم کو بہترäng میرا کار بود اور آنگا جنمال اسم کمات اگر ژیو کھنس deploying ژیو کھنس سو کھنس ژیو کھنس ہمارا ترکی جلائد ہیں او در او دور اور سنجاوی اور یہاں کلکلات میں واقعت ہوئے اسی طرح سووے میں روزانا کی بنیاد پر واقعت وقت بلی بلی واقعت وقت کیا ماری سمجھ سبالاتار ہے تو یہ واقعت اور اس حالت شروع کردے ہیں پیسونکا کمانیکا کی بچونکا وطاور پر پیسید یہ تو ہم لوگ بچے سکون می کسا بیجے ایمارا اوام آمارا تاجر ایمارا کاربارام کسا کرد ہے تو یہ ہمارے لئے بہت پریشانی کی بات ہے کہ بچے جب اسکول جاتے اور وہاں راستے میں دن داڑے ایک سوزکی سے اتاریں گے اور چار بندے آئیں گے گن پرنٹ پر اس کو کارگاڑی میں لے جاتے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کمرون کا پوچھتا ہے اتنا بڑا پروجیکٹ پھر کمرون کا کیا پیدا اتنا خرچہ کیا ہے مجزدوئی آئی جی خود کیا رہا ہے چپ زشترس کے سامنے مجزدوئی آئی جی خود کوئی پیشی میں وہ تاتا ساڑی چی سو کمرے نکارا ہے تو اس کا کیا پیدا ہے یہ ربون پی کا پروژیکٹ ہے یہ ممالی پروژیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے ہمارا تو یہ تسلیے کہ کمرے کام کر رہے لیکن یہ کمرے بھی کام نہیں کر رہے روکی جانتی ہے ابتا کوئی مطلبات سامنے آئے ابتا روکی جانتی ہے نہیں نہیں ابتا کوئی پونا یا وایا کوئی باتا یا وایا یہ ملانک صاحب بیٹا ہوا ہے یہ اس کا چاچا ہے بچے کا بچے کے حوالے سے یہ واقعی درسترات واقعہ ہیں لیکن آپ کی عرض کی جانتی جمعیتوں کے رننا اور قبائلے ہیں یہاں پر عطا کے طوروں کو اٹھا کر شہید کیا جا رہا ہے گروہ تک میں بود نہیں ہے اسی طرح ہماری جو کوئیلے کے مجھول موبین آپ اس پر جو پس کانفرنٹ میں تو پوٹی آداریں یہ جو دلخراش واقعہ پندرہ نومبر کو صبح آٹھ بجے ہوا تو سب سے پہلے سیاسی پارٹیاں یہاں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سٹیج پر سب نے یہاں تقاریر بھی کی پہلے دن سے ہم ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں ہم نے مکمل عمایت کی ہے اور جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں چاہے دکی میں بے گناہ مزدوروں کا قتل عام ہوا ہے چاہے کلات میں واقعہ ہوا ہے چاہے ہرنائی میں ہوا ہے چاہے رارشم میں ہوا ہے چاہے گویٹا میں ہوا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مضمت کی ہے اور آج جو ہرٹال انہوں نے اعلان کیا جملہ تاجران نے انیس نومبر بروز بنگل تمام سیاسی جماعتیں یہاں تشریف فرما ہے ان کے صبائیوں اور مرکزی قائدین ہم اس اڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اس جس طرح کہا گیا اس احتجاج کو مزید وسط دیں گے اور پورے صوبے تک لے جائیں گے یہاں پشتون قوم دوز بارٹیاں بلوج قوم دوز بارٹیاں مذہبی جماعتیں سب یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی طرف سے ہم نے انہیں یقین دیانی کرائی ہے اور ہم ان کے ساتھ آج دیسرا دن ہے ہم اس چوک میں بیٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوگے کہ معصوب خان کاکڑ مصور خان کاکڑ کو ہم بازیاب کریں گے انشاءاللہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا اب ملک نصیر صاحب کچھ آپ کے سامنے کہیں گے ملک نصیر اس میں ہمیں کیا شکریہ 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 کہ آج کوئٹہ میں جو مصور مصور خان کاکڑ کا جو ہوا ہے اس کے سنسلے میں آج نصر یہاں پہ تمام بلوستان کی سیاسی پاٹیا یک جا ہے اس کے ساتھ انجمہ نے تاجران گھوکلا تنسیر اس کی برپور عمایت کا اعلان کرتا ہوں برسو آج کے اس دردناک